ناظرین اگرامی قوم یاجوج اور ماجوج وہ وحشی قوم ہے جو امت محمدی پر ایک فتنی اور ازمائش کے طور پر مسلط کی جائے گی جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بھی کیا ہے اس قوم کا ذکر تورات اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ لوگ بہت ہی خطرناک اور لمبے قط کارٹ کے مالک ہوں گے جو روئی زبین پر تباہی پہلائیں گے چینل کی روایت کے مطابق ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے کئی ہزار سال پہلے روی زمین پر اللہ زجل کے ایک ولی کی حکومت تھی ان کا نام اسکندر جبکہ لقب ذلقنین تھا آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے آپ کو پوری دنیا کے بادشاہت اور مشرق اور مغرب کے سفر کا عزاز بھی حاصل تھا ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ شمال کے طرف سفر کے دوران ترکستان کی مشرقی کنارے پر واقع دو بلندوبالہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے ان پہاڑوں کے ایک طرف یاجوج و ماجوج آباد تھے جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی جن پر یاجوج ماجوج نامی وحشی قوم نے ظلم کر رکھا تھا اس قوم کے لوگوں نے آپ کے بارگاہ میں یاجوج و ماجوج کے فساد پہلانے کے شکایت کی اور ساتھ ہی مال کے پیشش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یاجوج و ماجوج دوسری طرف نہ آسکے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج و ماجوج آخر ہے کون یہ انسان اور کافر ہیں یہ جس بھی جاندار کے پانس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سفزہ کھا جاتے اور خوش چیزیں اٹھا کر لے جاتے ان کے پنجیاں اور داند درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں حضر زلقانین رحمت اللہ علیہ نے قوم کی مال کی پیشکش قبول نہ کی بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہاری مال کی حاجت نہیں بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائنس کے لوہے کا ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پھگلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جمع دیا اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کے بلندی تک اوپر نیچھے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی پھر اوپر سے پھگلا ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جبکہ وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کے شعائے نظر آتی ہے اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے تو اگلے دن اللہ حضر جل اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا لیتا ہے جب ان کے قیاد کی مودت ختم ہو جائے گی اور اللہ حضر جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کے شعائے دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ حضر جل باقی کل توڑیں گے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کے کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنے چھوڑ کر گئے تھے جو وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے یاجوجو ماجوج کے خاتمہ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوک قتل و غارت گری کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیوڑے پیدا فرمائے گا اس سے یہ فوراں مر جائیں گے پوری زمین پر ان کے لاشوں کے بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بیشے گا جو ان کے لاشے اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پہنک آئیں گے یوں یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا زمین میں قتل و غارت بری کرنے اور فساد پیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینے چاہیے اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ معلومات ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے